وہ روح ہے تیری روح میں اور تو علاج کر رہا ہے نفس کا موسیقی نفس کی جزا موسیقی نفس کی لذت عورت نفس کی لذت شراب نفس کی لذت اور روح کو ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور دکھ درد کی کیفیت جو پیدا ہوتی ہے وہ روح میں پیدا ہوتی ہے راحت جو پیدا ہوتی ہے روح میں پیدا ہوتی جس سے نہیں ہوتی تو تم اپنی جسم کیلہ دیں رہے روح کو نہیں دے رہے ہوں جس نے روح کو لذت ملے گی وہ خوش ہو جائے گی تم اللہ سے تعلق بنا دیں تو جب وہ چار مینے کے لئے نکلا تو مجھے اس کفون ہے کہ مولانا صاحب میں بالا کورٹ میں ہوں اور ایک قرآنی مسجد ہے اور ایک تھٹی ہوئی چٹائی پر میں لٹوں ہوں وہ جس ساحت کو میں ڈھونتا کرتا تھا وہ آج مجھے نسیل ہو گئی وہ مجھے لگتا ہے میں ہوا میں مر جاؤں تو میرے عزیزوں میں آپ سب سے گزارش کرتا کہ اب اس نوجوان سے عبرت حاصل کروں کہ یہ اتنی شعرت پر اس سالوازو تک پہنچا اتنی شعرت پر مسجد تک پہنچا ذریعہ یہ دعوت کی مبارک محنت بنی ہے تو کم از کم آپ سرہ مجمع جو عیل دو پانچ وقت نماز کی نیت تو لے کر جاؤ کیوں بھئی کیوں بھئی کم از کم اتنا تو عبرت لوگ میں نے آپ کو بتایا دنیا کی شعرت آدمی دین کی شعرت متقبر بنا دیتی ہے دنیا کی شعرت تو فیرون بنا دیتی ہے حالانکہ دین کے ساتھ ہر وقت اللہ اللہ چل رہتا ہے پھر بھی طبیعت میں وہ جب آ جاتا ہے اور جہاں وہی دنیا وہاں تو انسان فیرون بن جاتا ہے لیکن یہ ساری شعرت کے باوجود ایک نوجوان ایک چھوٹے سے علاقے کی مسجد میں آئے ایک چھوٹے سے گاؤں میں آئے اس کی توازو کی علاقہ پھر وہ قرآن کھول کے پڑھ رہا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو نافرمانی سے وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے اس کے تیچھے کوئی محنت ہوئی ہے کوئی کام ہوئی ہے تو آپ سے گزارش کرو میں بھی گرنسا ہم کچھ دن پہلے ان سے وہاں چھوٹے پورا کر رہا تھا میں نے بھی ہفتہ ان کے ساتھ گزارا تو وہ اس نے چھوٹے وہاں لگایا اور اللہ کے وضل سے پڑھے نوجوان لوگ اس کی وجہ سے بھی مسجدوں میں آئے اور جہاں وہ جاتے تھے مسجد بھر جاتے تھے اور ایسے جیسے آپ لوگ شوق سے کٹھے گئے دیکھنے کے لئے اس کو دیکھنے کے لئے بھی لوگ شوق سے چاروں طرف سے نوجوان مشعلہ آتے تھے اور اس کی بات ہوتی تھی ایسی جنہ جمشد گیا تو پہلے وہ گانا گانے جائے کر رہا تھا وہ مجھ سے کہنے لگا دو سال پہلے لندن میں میرے اس ملاقات ہوئی وہ جماعت میں گیا تھا میں بیسے گیا تھا چھنے لگے پولیس صاحب نے یہاں گانا گانے آیا کر تھا آج میں اللہ کا نام لے کر آیا ہو پہلے میرا پروکڑان ہوتا تھا کلب میں آج بری بات ہوتی ہے مسجد میں یہ اس تقلیق کے کام کی عصمت وقت ہے میں آپ سب نوجوانوں کو بھائیں کو اس ساتھ کے تو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تولیق کا کام بڑی عصمت اور خیروں کا کام ہے آپ برائے مربانی ہیں تو اس لئے وقت تو آپ کو نفع ہوگا یہ نوجوان اتنی مصروف ہے کہ اتنی بھاگ دوڑ کے بعد میں انہیں نمازوں کو پکڑ لیا نمازیں نہیں چھوٹتیں تلاوت نہیں چھوٹتیں اور اپنے آپ کو حرام سے بچانا شروع کر دے گناہوں والی زندگی سے نکال دیا نافرمانی سے نکال دیا جبکہ چاروں طرف ان کے غفلت کا ماحول نافرمانی کا ماحول گناہوں کا ماحول اور اس میں یہ اللہ سے در کر چلیں تو یہ آپ سب کے لئے ایک پیغام ہے آپ سب کے لئے صدق ہے کہ ہمیں بھی اللہ رسول کے سامنے سر جھپانے ہیں اور ہمیں بھی اللہ رسول کی پسندیز زندگی کو اختیار کرنا ہے اگر آپ یہ کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی میری ہم سب کی اللہ دنیا بھی بنائے گا آخرت بھی بنائے گا تو اس سارے بنجمے سے کم از کم درجہ یہ ہے کہ پانچ وقت کی نماز بھی نیت کر کے سارے جاؤ ٹھیک ہے بھائی کرتے ہیں نا سارے نیت یہ تو گیا اللہ سے معاملہ ایک اہم بندوں سے معاملہ کہ اگر ماں باب ہیں تو ان کی عصت اور عصمت اور احترام لے کر جاؤ اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو ان کی لئے دعا عصال سباب لے کر جاؤ بڑے چھوٹے کے سامنے احترام سے بولنا سیکھو اپنی زبان کو گالی اور جھوٹ اور غیبت صفاق کا کسی کو گالی مت دو جھوٹ نہ ہو کسی کی برائی نہ کرو اور خاص طور پر اپنے معاملہ ہیں تو ان کو اپنی جنت کا راستہ بداؤ ان کی خدمت کر کے ان کی دعا لے کر میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئی لی تو آپ نے کہا یہ اللہ کو پتھا ہے تو اس نے پوچھا سائل نے کہ کوئی نشانی بتائیں تو آپ نے فرمایا جب ماں کو زلیل کیا جائے گا تو کیا مطا جائے گا تو میاں چھنوں ہو تو لمبا ہو عبدالعقیموں کا چکور ہو ماں ہر جگہ زلیل ہے ہر جگہ زلیل ہے نینا نمی فیصد اولادیں نافرمان ہیں رب کو ماں سے بات کرنے کی تمیز نہیں اور باپ سے بولنے کا صریحہ نہیں ہے اپنی دنیا بھی برباد کر رہتے ہیں آخرت بھی میرے نبی کا فرمان ہے جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لانت اس پہ فرشن کی لانت اس پہ زمین آسمان کی لانت نہ ان کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے تو ایک یہ دوسری بات میں یاد کروں گا کہ اپنے بھروں میں میٹھا بول زندہ کرو بیوی ہے شادی شدہ ہے تو بیوی سے اس نے سلوک رکھو اس کے اللہ تعالیٰ نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان ہوئے ہیں جو بیوی سے اچھا سلوک کرے اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ اور ماں باپ ہیں تو ماں باپ کی بدودہ لگ ہیں بیوی کے لگ ہیں بیوی کی وجہ سے ماں باپ کو زلیل نہ کرو ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو زلیل نہ کرو چونکہ ہمارے پاس شریعت کا علم ہے نہیں بعضے لوگ ماں باپ کے پیچھے لگ کے اپنی بیویوں کو تباہ و بربات کر دیتے ہیں اور بعضے لوگ اپنی بیڈی کے پیچھے لگے ماں باپکو تباہ اور پر ابت کر دیتے ہیں شریعت میں دونوں کا حق کی حد بنائی ہے بیڈی کو عزت اور احترام دو اس کا حق دو ماں باپکو عزت اور احترام دو ان کا حق دو ماباک کی وجہ سے بیڈی کو ضلیل نہ کرو بیڈی کی وجہ سے ماباک کو ضلیل نہ کرو یہ اخلاق کا دین ہے یہ گھر کا دین ہے یہ رین سینڈ کا دین ہے اسلام صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے اور روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے اسلام میں کھولی زندگی ہے جس میں دو چیزوں میں بیان کر رہا ہوں ایک عبادت ہے جس میں سب سے پڑی چیز نماز ہے کہ میں نے بھی آپ سے وعدہ لیا ہے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑنی یہ اللہ سے تعلق جوڑنے والی چیز ہے نماز کے ساتھ قرآن کی تلاوت اللہ کا سکر دوسری چیز جو مجھے اللہ کے بندوں میں سرکھ کرے گی وہ میری زبان کا مٹھا بول ہے اور وہ خدمت آپ اکثر ماشاءاللہ نوجوان ہو اللہ کرے آپ کے ماباب سلامت ہو اور زندہ ہو آپ ان کے خدمت کر کے ان کی دعا دو ماباب کی دعا آپ کے لئے بہت بڑا سمایہ بن جائے گی موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفع پوش ہے یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے واللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا قصائی تیرا جنت کا ساتھی ہے موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ قصائی میرا ساتھی کے تو بڑھ گیا وہ اس کو دیکھنے گئے تو ایک قصائی حام قصائیوں کے ترہ گوشت بیش رہا جب شام ہو گئی تو اس نے گوشت سے ٹکڑا تھیلے میں ڈالا گھر چل دیا موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہو گئے جب یہ گھر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے اجازت چیک میں آجا ہوں گھرے ساتھ اس نے پہچانا نہیں کہ آجا ہوں گھرے اس نے وہ گھوٹیاں بنا کر ہانڈی چٹھتے پھر آٹا گندریں گھٹ گیا پھر اس نے سالن پکایا پھر روٹی پکائی پھر اس کو تھالی میں رکھا اور ایک پوڑی عورت ایسے کا کھلے ٹی تو اس نے اس کو امہ امہ کر کے اٹھایا اور اُلڑے ہاتھ کا سہارا دیر کندے کا اور سیدھے ہاتھ سے نوالے بنا کے کھلا تا رہا جب اس نے یوں سر ہلایا میں ہوں میری بس تو اس نے اس کا موہ ساتھ کیا اور اس کو چار پائی پر اس سرانے کے دوبارہ لٹانے لگا تو وہ کچھ بڑھ بڑھ کرنے بھی بولنے لگے تو موسیٰ اسلام نے اس آدمی سے پوچھا کہ سائی سے اے کون ہے کہ یہ میری ماں ہے میں جب صبح کام پر جاتا ہوں اس کا سارے کام کر کے جاتا ہوں خدمت کر کے جاتا ہوں خانہ کھلا کے جاتا ہوں ہر چیز سٹھ کر کے جاتا ہوں جب میں واپس آتا ہوں تو پہلے اپنی ماں کا کی روٹی بکاتا ہوں خانہ کھلاتا ہوں خدمت کرتا ہوں پھر میں اپنے بچوں کی خدمت کرتا ہوں نہ بچوں کو بھولا ہے ماں کی وجہ سے نہ ماں کو بھولا ہے بچوں کی وجہ سے اعتدال کا نام اسلام ہے تو موسیٰ اسلام نے کہا یہ کچھ کہہ رہی تھی جب تو اسے لٹا رہا تھا وہ کہلے لگا جی کیا بتاؤں ماں جو ہوئی ماں میں دی جدہ خدمت کرا اے شروع جاندی اللہ نے جنہ دیج موسیٰ دا صاف دے بھلا میں کتھے موسیٰ کتھے میں تقصائی جو نبی تو ماں ایک ایسی چیز ہے جو قصائی کو نبی کے ساتھ کھڑا کر دیتی ہے یہ ماں آج کل بڑی زلیل ہو رہی ہے چونکہ ہماری نوجوان نسل کو ماں کا مقام نہ کسے نے بتایا ہے نہ پڑا ہے نہ سکول بتائے نہ کمپیوٹر بتائے نہ یہ رات کے پروگرام بتائیں نہ انٹرنیٹ بتائیں تو لہٰذا ماںیں زلیل ہیں باپ بھی تھکے کھاتے ہیں تو میں یہ دوسری بات یہ کروں گا اکسا نوجوان مجمعہ ہوا ہے کہ میرے عزیزو اپنی زبان کا بول نٹھا کرو اپنے ماں باپ کی عزبن دل میں لو اپنے بڑے بھائی کو بھی باپ کا مقام دو کسی سے لڑے ہو صلاح کر لو کوئی روٹھا ہوس کو جا کے منالو تمہارا یہ عمل تمہاری ساری رات کی تحجت سے بھی بڑا ہوگا سارے دن کے نفلوں سے بھی بڑا ہوگا اور سارے دن کی تلاوت سے بھی تمہیں اونچا مقام دلائے گا کہ روٹھے ہوگا جا کہ خود منالو معافی مانگنے میں پیل کر لو تو تمہارا درجہ بڑھا ہے امام حسن اور حسین میں دونوں بھائیوں میں کسی بات پر تقرار ہو گیا تو ایک شخص امام حسین سے کاتو چھوٹا ہے جاو جاو